معروف برطانوی لا فرم رائٹ جسٹس سولیسیٹرز نے برمنگا میں سالانہ افتار ڈینر تقریب منعقید کی جس میں میڈ لینڈ سے مختلف شعبت ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے نمائندہ سفراز احمد موسیٰ جو تقریب میں خصوصی طور پر مدو تھے ان کی ریپورٹ کے مطابق افتار ڈینر کی پروکار تقریب میں تارکین وطن کو ایک دوسرے سے متعارف ہونے اور روابط بڑھانے کا بہترین موقع محسر آیا سفراز احمد موسیٰ نے تقریب کی یہ میزوان رائٹ جسٹس سولیسیٹرز کے ڈائریکٹر معروف قانوندان محمد طائر عبداللہ اور دیگر مہمانوں سے خصوصی بات چیت کی جنہوں نے تقریب کے متعلق اظہار خیال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ محترم قائر عبداللہ بھائی کی دعوت پہ آج ہم جہاں برمینگا میں آئے ہوئے تھے جسٹس ان رائٹ سولیسٹرز کی طرف سے یہ جو افتار ڈینر ہوئے الحمدللہ یہ بہت بھی اچھا تھا اور ساتھی اس میں بہت ان ساتھیوں سے ملاقات ہوئی اور یہ اعتماعی افتار کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اس کے بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ افتار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے عجر عظیمت آتا فرمائے جو کمپنی ہے جس کے بزنس میں اللہ تعالیٰ ترقیہ آتا فرمائے یہ بہت اچھا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں اس کمیونٹی میں اس کو جاری رکھنا چاہیے بہت شکریہ رائٹ سولیسٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے افتار میں دعوت دی رمضان مبارک یقیناً قرآن کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کو اور خصوصاً برطانیہ کی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے اسی سے ہمارے عروج اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور شہر مشرق نے فرمایا تھا کہ وہ معززت مزمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خارو خرید تارق قرآن ہو کر بہت بہت شکریہ دیکھیں تقریبات وغیرہ جو ہے وہ تو ایک بہانہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تقریب کوئی بہر ملاقات چاہیے تاہر عبداللہ صاحب نے اس مرتبعہ جو ہے یہ اس تقریب کا انتظام کیا اور مقصد جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ افتار میں جو ہے شرکت کی جائے بلکہ اس میں مقصد مل بیٹھنے کا ہے اس موقع پہ ہم خیال لوگ آپ میں بیٹھے ٹیبلز پہ جو ہے بہت تبادلہ خیال ہوا اور اس میں جو ہے آپ نے نئی باتیں جو ہے نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اور اس طرح کے جو گیدرنگ ہیں اس کے ذریعے لوگ جو ہے اس سے قریب آتے ہیں اور وہ جو فاصلے اس مصروف دور میں لوگوں کے درمیان کریئٹ ہو گئے ہیں وہ فاصلے ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تاہر عبداللہ اور رائٹ جسٹریز انہوں نے اپنے ادارے رائٹ جسٹریز سلسٹر کے تواصل سے جو اس تقریب کا احتمام کیا وہ قابل تحسین ہے اور ہموں کے شکر کتا ہے آج بڑا اچھا اتمام تھا افتاری کا تو رائٹ جسٹریز کی طرف سے تاہر عبداللہ بھائی نے ماشاءاللہ اس پرگرام کو ارینج کیا اور اس میں ہم سب نے بڑا انجوائے کیا کافی شہر کے دوسرے دوسرے شہروں سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جن سے بڑے عرصے میں ملاقات ہوتی وہ سب یہاں پہ ہم نے کھٹے بیٹھ کے افتاری کی اور اس سے بڑا ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے آج ہم ادھر تائر بھائی کی دعوت پہ جو ہے وہ افتار ڈینر پہ آئے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا انہیں انتظام کیا ہوا تھا اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت دے